سبکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینڈ شائنس یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی پنجابی سٹائل کے چھولے جو بہت ہی مزیدار ہیں میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ریسپی مست نہ ہو تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے گرم مسالہ لیا ہے گرم مسالہ اس کے بعد میں نے اس میں بلیک ٹی لیا ہے چائے کی پتی جو ون سے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک ململ کا کپڑا لیا ہے اور اس میں سارے میں نے مسالے ایٹ کر لیا ہے اس طریقے سے میں نے پوتلی بنائی ہے اب میں اس میں آدھا گلو چننے لوں گی جس کو میں نے رات کو بھی بھوکے رکھے تھے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر کے اور پانی سارے ایڈ کروں گی جتنا آپ کو چننے کو بوائل کرنے کے لیے پانی لینا ہوتا ہے اس حساب سے آپ پانی لیا اس کو اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بوائل کرنے دوں گی اور اس کے ساتھ میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو کلیک کریں تاکہ اسی مزیدار ریسپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے اور اگر ویڈیو پسند آیا اس کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں بائل ہو چکے ہیں اب یہ پوٹلی میں نکال دوں گی اس کو اور یہ اس کا کلر دیکھیں یہ بالکل جو کالے چلے ہوتے ہیں اس کے ساپ سے شیئر دے رہے ہیں اور اب میں اس کو ایک پین لوں گی اس میں یہ سارے گرمہ سالے میں نے لی ہے جس میں میں نے کڑی پتہ لیا ہے زیرہ لیا ہے دالچنی لی ہے اور یہ جو لال ہوتی ہیں مرچیں وہ میں نے لی ہے اس کے بعد میں نے گرینڈ کی ہوئے میڈیم سائز کے پیاس لی ہے اس کو میں نے گرینڈ کر کے سمیٹ کیا ہے اور یہ جو ریسپی بہت آج مزیدار بنے والی ہے آپ دیکھیں گے اور جب بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کچھ مزیدار ریسپی ہیں اور یہ آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور بنائیے گا اور یہ اکثر مجھے فرمایش آئی تھی لوگ کے دو تین میں میرے ویورٹس نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا یہ چھولے پنجابی سٹائل بنانا سکھائیں اپنے سٹائل میں اور اب میں نے سمیٹ کیا ہے لسن اور ادھر کا پیسٹ جو میں نے فو ٹیبل سپونس میں اٹ کیا ہے اور پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ میرے ریسپی شیئر کروں اور یہ جو ریسپی آپ بنائیں گے تو آپ اس کو پوری کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاوال کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ کی چوائز کے ریپینڈے اور اس کے بعد میں نے اس میں حلدی اٹ کی ہے ون ٹیبل سپون لالمرچ اٹ کی ہے ون ٹیبل سپون اور تیکھا کم آپ اپنے حساب کے مطابق کر سکتے ہیں اور دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون اس میں اٹ کیا ہے میں نے اور میں سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور نمک ٹیس کے مطابق میں نے اس میں اٹ کیا ہے ہمیں مکس کر دوں گی مسالوں کو اچھی طریقے سے اب ٹاماتر میں نے لیے ہیں فور میڈیم سائس کے اس کو میں نے چوب کر کے اس میں اٹ کیا ہے اور ہری دھنیا تھوڑی سی میں نے اٹ کیے ہری میں چوب کر کے اس میں اٹ کیا ہے میں نے ہمیں مکس کر دوں گی اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں کتنا مزیدار سی گریوی بن رہی ہیں اور آگے جو ہم پروسس کریں گے تو اور مزیدار اس بھی بنیں گی اور یہ مجھے پرسنلی بھی بہت اچھے لگتے ہیں خاص کر کے میں اس کو پوریوں کے ساتھ کھارتی ہوں اور وائٹ رائس کے ساتھ کھارتی ہوں بہت مزید کے بنتے ہیں ہم اس کو کور کر کے اس کو میں دو منٹ کے لیے پکاؤں گی دو منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کی گریوی ریڈی ہے یہ دیکھو کتنی سمیل اچھی آ رہی ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو پتھا چلے گا یہ کتنی مزیدار سی ریسپی ہے یہ دیکھو اس کی گریوی کتنی ٹیسٹی گریوی لگ رہی ہے ہمیں اس کو چمت کے مدد سے اس کو تھوڑا سا پوچھ کروں گی تاکہ جو ٹماتر اگر جو گلے نہیں ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پریس کر کے اس کی ہم گریوی اچھی طریقے بلکل پیور گریوی بنائیں اور اس کے بعد میں اس میں ہیٹ کروں گی چھولے جو میں نے اس کو بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں سارے چھولے اس میں ہیٹ کر دوں گی میں نے چھولے آپ کو بتائے دیں کہ میں نے ہاف کیجی دیا ہے اور اب میں اس میں گریوی کی ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے کچھ گریوی کر کے رکھے تھے چھولے وہ بھی میں ایٹ کروں گی اس لیے میں ایٹ کر رہی ہوں گریوی کیونکہ جو ہماری گریوی ہوتی ہے وہ مزے کی بنتی ہیں گریوی چھولے ہوتے ہیں اور ساتھ میں چھولے ثابت ہوتے ہیں تو گریوی جو ہماری ہوتی ہے بہت مزے کی بنتی ہیں ہماری ریسپی بنتی ہے اس سے یہ میں لازمی ڈالتی ہوں گرینٹ جو ہم چھولے کرتے ہیں پہلے بائل کر کے پھر اس کو گرینٹ کرتے ہیں تو وہ بہت مزیقی بنتے ہیں تو تقریباً میں نے اس میں انگریڈنس ایڈ کر دی ہیں اب اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے اس کو پاودر بنا لیا گرم مسالہ کا اور میں نے اس میں ون ٹیبل سپن ایڈ کیا گرم مسالہ اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کشمیری چلی پاودر کشمیری چلی پاودر مین چیز یہ ہی ہوتی ہے اس چیز کی جو بہت مزیقی ریسپی بناتی ہے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سے دنیا اور ایڈ کر لیا ہے چونکہ دنیا سے بہت زائقہ آتا ہے تو اس بجا سے میں نے تھوڑے سے اور ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں دو کپس پانی ایڈ کروں گی آپ کو جتنی گریوی چاہیے اسے ساپ سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں جسٹ دو کپس ایڈ کی ہیں ہم ایکس کو مکس کر دوں گی گریوی کے ساتھ اچھی طریقے سے پانی کو ایک بوائل آنے دوں گی یہ دیکھیں بوائل آرہا ہے اور اس کے بعد میں نے ہاف کپ جو اینا اس میں میں نے آئل اٹ کیا ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہی تھوڑا سے آئل کی تو میں نے اس میں ہاف کپ آئل اٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے پکاؤں گی دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھو بوائل بھی آ چکا ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی مزیدار سی ریسپی بنی ہے پھر میں اس کو مکس کر دوں گی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں آپ اس کو کوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں جس سے بھی کھائیں بہت مزید کی بنی ہے پنجابی چھولے سو فرنس آئی ہوف آپ لوگوں کے پنجابی سٹائل چھولے پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ لائک کمنٹ شیئر کریں اور اگر بیل ایک آپ نے پریس نہیں کیا آپ بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی مزیدار سبسکرائب کریں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں میں ایک پھر ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی ایسی مزیدہ ریسپی لے کر آوں گی تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ